اسلام علیکم ایبیوارن ورکم بیک ٹو آئی چانل میرا نام ہے سبا اور میرا نام ہے ہبا آج ہم جس ویڈیو پہ ریاکٹ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سکس موسٹ دینجرس مسائل آف پاکستان تو چاہنا ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ سے ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے کیونکہ ایک طرف سے اسے انڈیا جیسی ایٹمی طاقت سے ہمیشہ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے تو دوسری طرف افغانستان سے طالبان کی دہشتگردی کا خوف منڈلاتا رہتا ہے وہیں ایران کی طرف سے بھی ملک دشمن اناثر پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ملک پاکستان کو پھر اپنا دفاع مضبوط سے مضبوط ترین کرنا پڑتا ہے تو دوستو آج آپ کو پاکستان کے پاس موجود ایسے خطرناک اور جدید مزائلز کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے انڈیا جیسا خطرناک دشمن اور امریکہ جیسی سوپر پاور بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی مگر ان پاکستانی مزائلز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سکس نصر دوستو پاکستان کے زیادہ تر مزائلز میں لکوڈ فیول استعمال کیا رہتا ہے اور اس لکوڈ فیول کی وجہ سے ان مزائلز کو چلانے کے لیے لگ بگ پانچ سے چھ گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے مگر نصر نامی اس مزائل میں سالڈ فیول کا استعمال کیا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس مزائل کو چلانے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس مزائل کی رینج سات کلومیٹر تک ہے اور یہ مزائل ایک نیوکلئر مزائل ہے دوستو یہ مزائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر انڈیا ایسا قریبی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور انڈیا کی فوج پاکستان میں داخل ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کی فوج پر نصر مزائل سے حملہ کرے گا تھوڑے فاصلے تک مار کرنے والا یہ جوہری مزائل انڈیا کی فوج کو بادر پر ہی نیستو نبوت کر دے گا اسی وجہ سے انڈیا اس مزائل سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے اور پاکستان پر چڑھائی کرنے کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھتا اس کے علاوہ یہ مزائل موبائل لانچ پیٹ سے چلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے ملک کے کسی بھی کونے سے چلایا جا سکتا ہے نمبر فائیو ابابیل دوستو نصر کے بعد ابابیل مزائل پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط بنا دیتا ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا مزائل ہے جس میں ایم آئی آر وی یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ رینٹری ویکل ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور ابابیل نامی اس مزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مزائل پانچ ایٹم بمب اکٹھے لے جا سکتا ہے اس حیران کن مزائل کی رینج بائیس سو کلومیٹر تک ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ کو پرفیکٹلی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے علاوہ ابابیل مزائل انڈیا کا پچانوے فیصد حصہ کور کرتا ہے یعنی کہ آلموسٹ پورے انڈیا کے کسی بھی علاقے پہ یہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ابابیل میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی کی وجہ سے بھارت کافی پریشان ہے کیونکہ بھارت کا انٹی مزائل سسٹم بھی اس کو نہیں روک سکتا کیونکہ جیسے ہی انٹی مزائل سسٹم اس مزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مزائل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھر مزائلز بن جاتے ہیں اور پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے مزائلز کو روکنا انٹی مزائل سسٹم کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ ابابیل مزائل بھی پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے دوستو پاکستان میں مزائل بنانے کے اس وقت دو پروگرام چل رہے ہیں جن میں سے ایک مزائل ڈاکٹر عبدالقدیر کی ٹیم کے متحد بنایا جا رہا ہے اور اس ٹیم میں ماہر ترین انجینئرز اور سائنس دانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس مزائل کا نام غوری ہے جس میں لیکویڈ فیول پر چلنے والی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس مزائل میں استعمال ہونے والی ٹکنالوجی جدید ترین ٹکنالوجی ہے اس مزائل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پاکستان کے پاس بھی ایسا مزائل آ جائے گا جو کہ آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک مزائل کا حامل ہوگا یعنی کہ اس مزائل کی اتنی رینج ہوگی کہ اسے ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم تک مار کیا جا سکے گا اس مزائل کے بننے کے بعد پاکستان، آسٹریلیا، برطانیہ، حتیٰ کے امریکہ تک بھی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا دوستو اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے گوری ون مزائل تیار کیا تھا اور اس مزائل کو 6 اپریل 1998 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اور گوری ون مزائل کو موبائل لینچر کی مدد سے کہیں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے گوری ون مزائل 1000 کلو گرامز کے وار ہیڈ کے ساتھ 1500 کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے اس کے بعد اپریل 1999 میں گوری ٹو مزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور اسے بھی موبائل لینچر کی مدد سے ملک کے کسی بھی کونے سے فائر کیا جا سکتا ہے گوری ٹو میزائل اٹھارہ سو کلو گرام کے وار ہیڈز کے ساتھ دو ہزار کلو میٹرز تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد گوری ٹری بننا شروع ہوا اور اس کا کامیاب ٹیسٹ انتیس سپٹمبر انیس سو نینانوے میں کیا گیا مگر یہ ٹیسٹ صرف اس کے انجن کا ٹیسٹ تھا اور اس کی رینج کا ٹیسٹ جون دو ہزار چار میں کیا جانا تھا اور گوری ٹری نامی اس میزائل کو بھی موبائل لانچر سے فائر کیا رہا سکتا ہے اور یہ میزائل بائیس سو کلو گرام وار ہیڈز کے ساتھ تین ہزار سے پانچ ہزار کلو میٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انیس سو اٹھانوے سے تیار کیا جانے والا یہ میزائل آج تک ٹیسٹ نہیں کیا رہا سکا اور اسی میزائل کی وجہ سے پاکستان کو ملٹی سٹیج ٹیکنالوجی پر عبور حاصل ہو چکا ہے نمبر تھری ٹیپو دوستو اب میں جس میزائل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میزائل کی خصوصیات کو سن کر پاکستان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی کانپ جاتا ہے ٹیپو میزائل کو بھی موبائل لانچر کی مدد سے پاکستان کے کسی بھی حصے سے فائر کیا رہا سکتا ہے اور اس میزائل میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ پنتالیس سو کلو گرام کا ایٹم بم اٹھا کر سات ہزار سے آٹھ ہزار کلو میٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور دوستو اگر اس میزائل پر وار ہیڈ کے وزن کو کم کر دیا جائے تو آپ کا یہ ٹیپو میزائل دس ہزار کلو میٹر تک بھی اپنے نشانے کو مارک کر سکتا ہے اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ دس ہزار کلو میٹر کا مطلب ہے کہ اس دنیا پر موجود جتنا بھی خشکی کا حصہ ہے ادھر کسی بھی جگہ پر مارک کی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیپو میزائل کی وجہ سے پاکستان نقابل یقین حد تک طاقتور ترین ملک بن چکا ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ پر ڈاکٹر سمر مبارک نے میزائل پروگرامز کو سنبھال لیا انہی پروگرامز میں سے ایک پروگرام شہین میزائل کا بھی تھا اور اس شہین میزائل پر کام جاری ہے جس میں سالڈ فیول کا استعمال کیا گیا ہے اور جن میزائلز میں سالڈ فیول والی موٹرز کا استعمال کیا رہتا ہے تو ان میزائلز کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے دوستو ڈاکٹر سمر مبارک شہین پروگرام کے تحت شہین ون میزائل تیار کر چکے ہیں اور یہ ایک شورٹ رین میزائل ہے اس کے بعد شہین ٹو بھی تیار کیا گیا جس کی رینج بائیس سو کلو میٹر سے لے کر چوبیس سو کلو میٹرز تک مار کرنے کی ہے اس کے بعد دو ہزار دو میں شہین تھری بھی تیار کر لیا گیا جس میں ملٹی سٹیج سولیڈ فیول موٹرز کا استعمال کیا گیا اور شہین تھری میزائل بائیس سو کلو گرام وار ہیڈز کے ساتھ چار ہزار کلو میٹرز سے لے کر پینٹالیس سو کلو میٹرز تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوستو ادھر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں چیکسر میڈیا پر لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شہین تھری کی رینج ستائیس سو کلو میٹرز تک ہے لیکن پاکستان کے ایک لیفٹینل کلنر عبدالزاق بوٹی کا کہنا ہے کہ شہین تھری کی رینج پینٹالیس سو کلو میٹرز تک ہے اور یہ میزائل ایسا ہے کہ اس میں ملٹی سٹیج ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسے آئی سی بی ایم یعنی کہ انٹر کانٹینینٹل بیلسٹک میزائل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شہین میزائل بھی گوری میزائلز کی طرح ایٹمی وار ہیڈز ہوتے ہیں اور انہیں بھی موبائل لانچرز کے ذریعے کہیں سے بھی فائر کیا رہا سکتا ہے کچھ ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ شہین تھری انڈیا کے اگنی فائیو میزائل کا جواب ہے نمبر وان تیمور دوستو پاکستان اب ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کی تکمیل کے بعد امریکہ جیسی سوپر پاور بھی اپنی گندی نظر پاکستان پر سے ہمیشہ کے لیے ہٹا لے گا دوستو آئی سی بی ایم ٹکنالوجی کا حامل یہ میزائل دوہزار سترہ میں بنانا شروع کر دیا گیا تھا اور اس میزائل کا نام تاریخی اسلامی فاتح امیر تیمور کے نام پر رکھا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں تیمور میزائل پر کام تیز کر دیا گیا اور اس میزائل کو دوہزار ستائیس تک ٹیسٹ کر لیا جائے گا اور دوہزار اٹھائیس تک اسے بقاعدہ سرویس میں شامل بھی کر لیا جائے گا یہ میزائل بھی پاکستان کے ابابیل میزائل جیسی خصوصیات رکھتا ہوگا اور اس میزائل میں بھی ایم اے یار وی ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ میزائل بھی انڈیا کے انٹی بلسٹک میزائل سسٹم کو دوخہ دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور تیمور میزائل میں یہ صلاحیت مجود ہے کہ یہ نیوکلئر اور نون نیوکلئر وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیمور میزائل میں جدید الیکٹرونک سسٹم اور آرٹیفیشر انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے جن کی مدد سے اس میزائل کو جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا یہ اس کو ہر حال میں ہٹ کر کے ہی رہے گا اس میزائل کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے زمین کے اندر سے لانچ کیا جائے گا جسے سیلوز بھی کہا جاتا ہے اور اس میزائل کی آپریشنل رینج دس ہزار کلو میٹرز تک بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ پانچ سو سے لے کر آٹھ سو ٹن تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا اس کے علاوہ یہ میزائل مارک ٹونٹی کی رفتار سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے گا اس میزائل کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پاکستان نقابل تسخیر حد تک طاقتور ترین ملک ہو جائے گا تو دوستو ان تمام میزائل کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان اب تک آئی سی بی ایم ٹکنالوجی کا حامل ہو چکا ہے مگر پاکستان اس کا اوفیشلی اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ اگر پاکستان کی طرف سے ایسا کیا رہتا ہے تو امریکہ اور ایسی دوسری پاورز کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگا دی جائیں گی اور اس ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ یہ ایسی پابندیوں کا سم نہ کر سکے جس وجہ سے پاکستان آئی سی بی ایم ٹکنالوجی کا سرعام اعلان نہیں کرتا تو دوستو یہ تھے پاکستان کے پاس موجود خطرناک ترین میزائلز میں سے کچھ میزائل تو ان میزائلز پہ بنائی گئی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلی اس ویڈیو کے بار میں بات کرتے ہیں پہلا کہ میں یہ بتا دوں کہ ہمارے سبسکرائب کرتے ہیں انہوں نے ہم سے کہتا ہے کہ اس کے پر ہم کی ایکشن دیں تو ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اور بہت خطرناک بہت ہی زیادہ میرا تو اگر ایسا ہو رہتا ہے در سا لگ رہتا ہے یہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک تو مجھے آبابی لگا جس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سنگ کرتے ہیں میں نے کہا دیکھا تھا اور اس سے بہت کنٹی پر سایی ہی ایسی بہت کچھ تھا کہ اس کا دیکھوڈ دیکھوڈگ ہے ہاں اس کا دیکھوڈنگ کر سکتے ہیں اور تایمور کا بھی یہ ہے کہ جہاں پہے فکس کریں گے وہ وہیں جا کے لگے گا اس کا آپ ننک کر سکتے ہیں اگر تایمور بندیا تو وہ سب سے زیادہ خطرنا ہوگا اوہم انا ابھیر کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابابیر اور شاہین گادہ خطرناک ہاں مجھے بھی اب آویر بہت ہی ڈینجرس لگا ہاں مجھے ہی سب چیزوں کو ایتی نالج نہیں ہے میں نے کبھی اسی ویڈیوز دیکھی بھی نہیں ہے لیکن میرے پہلی مرتبہ تھا میرا مو کھولی لیاتا دیکھ کر کے تو چلی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پاس ادائیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری اس ویڈیو کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائی ہوئے ویڈیوز پہ ریاک کریں تو آپ ہمارے انسٹرگرام لنک پہ بھی جا کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں اور میلنگ کے اپنی نیکس ویڈیو پہ ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ